موسیقی جو بائبل کے شکرد ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک کلام ہوتا ہے کسی کے پاس ہو یا نہ ہو بین فرسینہ کے پاس تو ضرور ہی ہوتا ہے ازایہ چیکٹر سکس ورس ون ٹو ایٹ یسایہ چھ باب پہلی آٹھ یاد پیج سکس ہنڈر سکسٹی فائیو پرانے اہدنامے میں پیج ہے چھ سو پینسٹھ سکس ہنڈر سکسٹی فائیو اس وقت ہماری دو کانگریگیشنز ہیں دو جماعتیں ہیں ایک وہ جماعت جو ہمیں فیس بک پہ کلام کو سن رہی ہے اور ایک آپ لوگ جو کہ موجودہ ہیں یا موجود ہیں آپ آئے نہیں بلکہ خدا آپ لوگوں کو لے کر آیا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں میں نے اپنی گواہی دی اب میں یسایہ کی گواہی دینے لگا ہوں گلوریس آج کا ہمارا ٹاپک ہے گلوریس ویجن کیا میں نے کہا گلوریس ویجن جلالی رویا اور یہاں یوں مرکوم ہے یہ سال میں ازیہ بادشاہ نے وفاد پائی میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے حیکل مامور ہو گئی اور اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے آپ سب سن رہے گا اور سے میرے ساتھ رہے گا اور سے سنیں اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے جن میں سے ہر ایک چھے بازو تھے اور ہر ایک دو سے اپنا موں ڈھاپے تھا اور دو سے پاؤں اور دو سے اڑتا تھا اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا قدوس 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 رب ال افاج رب ال افاج ہے ساری زمین اس کے جلال سے مامور ہے اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں اور مکان دھومے سے بھر گیا یہ یہ سایہ نے رویہ دیکھی اور اس نے خدا منگو پورے پروٹوکال کے ساتھ دیکھا اس رویہ میں اس نے کیا کیا دیکھا یعنی خدا کو دیکھا خدا کو کہاں دیکھا بڑی بلندی پر دیکھا خدا کہاں ہے یہ سایہ کہاں ہے اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ خدا کہاں تھا اور یہ سایہ کہاں تھا خدا آسمان پر ہے اور یہ سایہ ٹیمپل میں ہے حیکل میں ہے اور آپ کو جو ہے اس کی تشریح کسی بک میں یا گوگل میں آپ کو نہیں ملے گی جو میں اب آتی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں میرے بہت برپور جوانی میں جب میں بیس بائیس سال کا تھا اس وقت سے خدا کی خدمت کر رہا ہوں خدا نے کسرت کے ساتھ بڑے بڑے کروسیٹز میں اور بڑے بڑے کرمنشنوں میں آپ نے جلال کے لئے استعمال کیا ابھی بھائی البرٹ کہہ رہا تھا خدمت خدا کی سان نہیں ہے کلام لکھا ہے جو حل پر ہاتھ رہ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں سارے ہتیار ہیں سب ہتیار ہیں اگر آپ نے بھائی نے یہ بھی بتایا تھا کہ افسیوں چھے باپ پڑھیں لیکن ایک جگہ کے لئے ویپن کا ذکر نہیں کیا کیا کوئی بتا سکتا ہے وہ پارٹ کون سا ہے کیوں بھائی البرٹ یاد ہے کہ وہ کون سا ہے بتائیں اگر کسی کو یاد ہے یعنی سارے ویپن کا بھائی البرٹ نے کہا کہ افسیوں چھے باپ گھر جا کے پڑھنا وہاں سارے جو ہے ہتیاروں کا ذکر ہے خدا کے غرض خدا کے زور میں مضبوط بنوں خدا کے خود کا ذکر ہے نجات کا خود ہے بختر ہے اور سارے ڈھال ہے ساری باتوں کا ذکر ہے صلح کی خوشکبری کے جوتے ہیں ہر چیز کے لئے ویپن بتایا گیا ہے لیکن ایک بات کے لئے نہیں بتایا گیا کسی کو یاد نہیں کمر کے لئے ویری گوڈ ابھی میں نے کہا تھا جو حل پر ہاتھ رہ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے if you are born again if you are filled with mighty power of holy spirit then no turning back what i said then no turning back ہم نے آگے ہی آگے بڑھنا ہے روز بروز خدا کے جلال میں بڑھتے جانا ہے خدا کی معموری میں بڑھتے جانا ہے حالیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف ہو تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ سارے ویپنز کا ذکر ہے لیکن بیقہ نہیں بتایا گیا اس میں بھی خدا کا راز اور مستری اور خدا کی قدرت پائی جاتی ہے خدا کا جلال پائی جاتا ہے کہ ہم نے پیچھے نہیں دیکھنا ہم نے آگے ہی بڑھتے جانا ہے اگر عبلیس بہت زور آور ہے لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے رب الفاد ہے حالیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو تو میں نے بتایا کہ جیسایہ ٹیمپل میں ہے ہیکل میں ہے زمین پر ہے اور خدا آسمان پر ہے اور اس نے رویا کب دیکھی وینیسا گلوریس ویجن اس نے کب جلالی رویا کو دیکھا یعنی آپ کوئی مشکل بات نہیں ہے جیسے بتایا گیا ہے یہ سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی یہ سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی میں اس لئے کہا کہ اگر آپ بائبل گھر سے نہیں لاسکتے نو پرابلم خدا نے ہمارے لئے مندوبست کیا بائبل پیچھے پڑی ہوتی ہیں آپ ضرور بائبل کو پیچھے سے اٹھائیں اور پڑیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس سال عزیہ بادشاہ نے وفات پائی اس نے بڑی رویا دیکھی what is message in this اس میں کیا پغام پایا جاتا ہے یسایہ یسایہ نے یہ رویا عزیہ بادشاہ کی زندگی میں کیوں نہ دیکھی جب وہ زندہ تھا جب وہ مار گیا تو پھر مرنے کے بعد اس نے رویا کیوں دیکھی اور اس کے دیکھنے کی ریزن کیا ہے آپ میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے سیکنڈ کرانیکل کرانیکل تباریخ کو بولتے ہیں دوسرا تباریخ چھبیس باب یہ پورا چیپٹر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ ہون ورک میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ٹوٹل تئیس ورسز ہیں اس کو آپ دو ایسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلی پندرہ آیات اور پھر آخری آیات سولہ سے لے کے تئیس آیات تک یہ دو ایسوں میں ہمیں اس کو ڈوائٹ کر سکتے ہیں دوسرا تباریخ چھبیس باب اور اس کی سولوی آیات میں ہم پڑھتے ہیں پہلے حصے میں پندرہ آیات تک لکھا ہے کہ وہ کامیاب رہا تب یہودہ کے سب لوگوں نے اوزیہ کو جو سولہ برس کا تھا لے کر اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا پانچی میں آیات میں پڑھ رہا ہوں اور وہ ذکریہ کے دنوں میں جو خدا کی رویتوں میں ماہر تھا خدا کا طالب رہا کون طالب رہا اوزیہ بادشاہ یاد رہے اور جب تک وہ خدا کا طالب رہا خدا نے اس کو کامیاب رکھا اور وہ نکلا فلسطیوں سے لڑا اور آگے سارے جو ہے لاکوں کا ذکر ہے کہ فلان لاکے کو فتح کیا فلان ملک کو فتح کیا فلان شہر کو فتح کیا ہر جہاں جا گیا خدا نے اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشا ہیلیلویہ خدا کا شکر ہو لیکن جب تک وہ خدا کا طالب رہا خدا نے اسے خوب سرف راس کیا ہیلیلویہ جب تک میں اور آپ بیٹھنا ایک لگ بات ہے لیکن کلام کو سننا ایک لگ بات ہے اور اس پر عمل کرنا ایک لگ بات ہے کیا میں نے صحیح کہا جب تک وہ خدا کا طالب رہا خدا نے اسے خوب کامیاب کیا اگر میں اور آپ اپنے مشکلوں میں اپنی بیماریوں میں اپنے دکھوں میں شاید ڈاکٹر نے کہا دیا ہے there is a hope for survival for your life آپ کی زندگی کے بچنے کا کوئی کوئی ایسا بات نظر نہیں آتی آپ کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے لا علاج ہے اگر ہم ایسی بیماری لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں تو خدا مند پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کے طالب ہیں تو خدا مند خدا بیماریوں سے کیا کرتا ہمیں چھڑاتا ہے کلامیں لکھا ہے کہ دوسرا کرنٹیوں دس باب تیری میاد میں خدا سچا ہے خدا ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمیں مسئیبت میں نہیں ڈالتا بلکہ اس میں سے نکلنے کے لیے راہ پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس دو کو کیا کر سکیں برداشت کر سکیں ازیہ بادشاہ جو ہے سولہ سال کا تھا یا وہ بادشاہ بنا یا تخت سلطنت پر بیٹھا ازیہ بادشاہ کا مطلب ہے خدا میری قوت ہے ازیہ نے حکومت جو ہے سٹارٹ کی حکومت کا ٹائم نکل آئے گا تو ٹوٹل بیالیس سال اس نے حکومت کی بڑا لمبا عرصہ اس نے حکومت کی اور خدا نے اسے سرفراز کیا گھر جا گھر جا اس کو پورے کو پورا آپ پڑھیں ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں تو بات میں کرا سول بیات میں لیکن جب وہ زور آور ہو گیا اس کا دل اس قدر پھول گیا وہ خراب ہو گیا اور خدا مند اپنے خدا کی نافرمانی کرنے لگا چنانچہ وہ خدا کی حیکل میں گیا تاکہ بخور کربانگاہ پر بخور جلائی تب ازریہ کہن اس کے پیچھے پیچھے گیا اور اس کے ساتھ خدا مند کے اسی کہن اور تھے جو بہادر آدوی تھے انہوں نے ازیہ بادشاہ کا سامنا کیا اور اسے کہنے لگے ازیہ خدا مند کے لیے بخور جلانا تیرا کام نہیں بلکہ کہنوں چیپٹر نہیں پڑھ رہا میں آگے انیس ساتھ میں جاتا ہوں تب ازیہ غصہ ہوا کن پر غصہ ہوا کہنوں پر غصہ ہوا وہ سمجھا کہ میں بادشاہ ہوں یہ مجھے کون روکنے والے ہوتے ہیں لیکن پرانے ایدنامے میں بڑی مکاشفاتی بات بتانے لگا ہوں بادشاہ کا کام لگ ہوتا تھا اور کہنوں کا کام لگ ہوتا تھا لیکن نئے ایدنامے میں آ کر خدا نے یہ دونوں پوست مجھے اور آپ کو دے دی کہا لکھا ہے کیا کو جانتا ہے پہلا پتر زوب آپ نو آیت اس نے شاہی کہنوں کا فرقہ بنا دیا یعنی بادشاہ بھی یہ دونوں خدمتیں لگ لگ ہوتی تھی حیل اللہ خدا من کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو تو اب ہم بادشاہ بھی ہیں اور کہن بھی ہیں بادشاہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار تھا اس نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا جب غلط استعمال کیا تو وہ کوڑی بن گیا اور کوڑ کہا نکلا اس کو ماتھے پر نکلا چھپائے بھی نہیں چھپتا تھا نمان کا تو کوڑ چھپ جاتا تھا کپڑوں میں لیکن اس کا کوڑ تو چھپتا بھی نہیں تھا اس کو کوڑ کیوں نکلا کیونکہ اس نے خدا کیا کی نافرمانی ابھی تھا کہ میں نے جو ہے یسایہ پر عزیہ کی موت کے بعد کیوں ظاہر ہوا یہ میرا سوال تھا تو ابھی تک میں نے سوال کا جواب نہیں دیا اب میں جلدی سے سوال جواب کی طرف آتا ہوں 23 ورس اور عزیہ کے باقی کام 22 اور 23 سید عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک عماؤز کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے اگر آپ میں سے کوئی موبائل کو یوز کرنا جانتا ہے تو حوالے آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو جو بات میں دیکھتے ہیں اور عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تک عماؤز کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھے تو عزیہ اپنے باق دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے قبرستان کے مدان میں جو بادشاہوں کا تھا اس کے باق دادا کے ساتھ اسے دفن کیا کیونکہ وہ کہنے لگے کہ وہ کوڑی ہے اور اس کا بیٹا یتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا تو اب جواب آپ کو ملا یا نہیں ملا کیا جواب ملا یسایہ جو ہے اس کا کاتب تھا تاریخ دان تھا میں نے پڑھ دیا لیکن پھر دوبارہ آپ کے لئے میں پڑھ رہا ہوں عزیہ کے باقی کام شروع سے آخر تھا اماؤز کے بیٹے یسایہ نبی نے لکھ یعنی وہ سارے منس کون لکھتا تھا یسایہ لکھتا تھا وہ کاتب تھا وہ ہسٹری دان تھا اسٹورین تھا وہ سارے واقعات کو لکھتا تھا جب شاہ ایک سبیرس مردگی کو سرفراز کرنے والا تھا تو ہسٹری میں کیا لکھا ہوا ملا اسٹری لکھی گئی اس وجہ سارے یہودی بچ گئے پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد آرہ یا نہیں آرہا تو وہ سارے کے سارے بچ گئے جب بادشاہ پریشان تھا نیدنی آرہی تھی اور ہمار نے کہا تھا کہ اس کا بدلہ نہیں لوں گا میں بلکہ ساری قوم کو یہودی قوم کو مار دوں گا تو اسی رات بادشاہ کو نیدنی آئی اس نے پچاس سار بڑی سولی بنائی تھی کہ وہاں پر اس کو مردگی کو ٹانگ دیا جائے گا جو دوسروں کے لیے گڑا کھوتا وہ اسی میں گر جاتا ہے اور رات کو اس نے خواب میں کہا دیکھا کہ تاریخی کتاب نہ نہ ہی آثر بچتی اور نہ ہی یہ تاریخ کی بات ہے تو میں اور آپ بھی اپنی ہسٹری لائف لائف بنا سکتے ہیں میں کب پیدا ہوا آپ بنا سکتے ہیں گراب بنا سکتے ہیں اس سال میں اتنے سال کا تھا میں نے یہ میٹرک کیا پھر میں یہاں گیا اوپر اوپر تو ہم خدا کا شکر دیں تو کیا جواب مل گیا کیوں عزیہ بادشاہ کی موت کے بعد خدا یسایہ پر ظہر ہوا اس لیے کہ اس کا لنک ایک ایسے بادشاہ کے ساتھ تھا جو خدا کی نظر میں درست نہیں تھا جس نے وہ کام کیا جو اس کا نہیں تھا جو کہنوں نے جیسے ہی عزیہ بادشاہ نے وفات پائی تو خدا من خدا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسایہ پر ظہر ہوا اب ہم نے سیکھ لیا کہ وجہ کیا تھی ریزن کیا تھی کہ کیوں خدا عزیہ کی وفات کے بعد یسایہ پر ظہر ہوا اگر ہم بائبل کی شگرد ہیں تو یہاں ڈوال بلاہٹ کالنگ ہے پہلا باب دیکھیں وہاں پر بھی یسایہ کو بلایا گیا اور یہاں پر ایک نبی کی حصیت سے خدا نے منسٹری کے لیے دبارہ اس کو اس کی خدمت جو بلایا گیا دبارہ رنیویل اس کی خدمت کا ہے ہم ہر فریڈے مسا حاصل کرتے ہیں ماری رنیویل ہوتی ہے ہم ہر روز بیماروں کے لیے ہر فریڈے کے فریڈے دبا کرتے اور مسا کرتے انائنڈ کرتے ہیں تو یہ سایہ نے خدا کو کہاں دیکھا بڑی بلندی بار اس کے ساتھ کیا دیکھا اس نے سرافیم کو دیکھا سرافیم کا لفظی مطلب ہے برننگ ون جن کے پروں میں آگ ہوتی ہے اور کتنے فرشتے تھے ہمیں پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں لیکن کم کم دو سے زیادہ تھے دو کا ذکر ہے جو لکھا ایک نے دوسرے سے کہا جب وہ بول رہا تھا اس کے بولنے سے لکھا ہے کہ آستانوں کی بنیادیں ہل گئیں ہالیلویہ جس جگہ وہ دعا کر رہے تھے بالا خانہ میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہ دعا کر چکے تھے لکھا کہ وہ بالا خانہ کیا ہو گیا بولیے زور سے ہل گیا اور سب رول قدس سے بھر گئے سب مساء سے بھر گئے بادشاہوں کے سامنے کھڑے پریز گار جہوبرے کی کیا آپ چاہتے خدا آپ پر ظاہر ہو تو پھر ازیہ کو نکال دے بار ازیہ کو طلاق دے دیں ازیہ کو ڈائی بورس دے دیں ازیہ کو اپنے جیون سے کیا کر دیں نکال دیں خدا آپ کو اسمان کی بلندیوں پر لے کے جائے گا حالیلوی پریز گار جہوبرے کی بے شک میں اپنی بارے میں کلام کو زیادہ پروجیکٹ کرتا ہوں اپنی زندگی کو کام پروجیکٹ کرتا ہوں مجھے بھی خواہ میں رویا میں رات جب سویا باتا خدا انچان کا سمان پر لے گیا اور میں نے وہاں پرستش کا جو منظر یہاں پر ہے پرستش کا منظر دیکھا تمام فرشتے جو ہے خدا مند کے تخت کے چاروں طرف لگے ہوں ہیں وہ آگے ناشتیوں بھی ڈانس کرتے بھی جاتے ہیں اور تخت طرف بیک نہیں کرتے اور بیک باپس آتے اپنی جگہ پر یہ منظر میں نے آسمان پر دیکھا تو خدا مند خدا مجھے آسمان پر لے کے گیا لیکن میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا میں اتنا ہوں جتنا آپ لوگ ہیں لکھا کہ جب تک وہ خدا کا طالب رہ خدا نے اسے کیا کیا کامیاب کیا اور یسائیہ کے نام کا مطلب کیا ہے گارڈ اس سالویشن خدا نجات دہندہ ہے خدا بچاتا ہے حالیلویہ پریزگار جہو برے کی اور سرافیم یسائیہ نے دیکھا بڑی بلندی پر دیکھا بڑی بلندی سے مراد کیا ہے اس میں بھی مکاشفہ ہے بلندی سے مراد تیسرا آسمان ہے لوگ کہتے سات آسمان لیکن مسیحی تین آسمان کہتے ہیں کیونکہ بائبل میں تین آسمان کا ذکر ہے دوسرا کرنٹیوں سیکنڈ کرنٹیوں چپٹر ٹویلو فرس فور ورسز آپ پڑھ کے دیکھیں تو تین آسمان کا ذکر ہے اور تیسرا آسمان فردوس ہے تیسرا آسمان آلم بالا ہے کلوشن چپٹر تھری کلسیوں تین باب پہلی چار یاد آپ پڑھ دیکھیں تو تیسرا آسمان میں نے کیا بتایا آلم بالا ہے تو اس نے کہا یہ سائر دیکھا آلم بالا پر دیکھا دوسرا آسمان کیا ہے جرام فلقی ہے تیسرا آسمان جو ہے ماری زمین ہے اگر آپ نیچے سے گنیں تو پہلے آجاتا ہے فضا یہ پہلا آسمان ہے دوسرا آسمان جو ہے اجرام فلقی ہے تیسرا آسمان فردوس ہے آلم بالا ہے تو یہ سائر کی ویجن میں کوئی چیز رکابٹ نہیں بری پہاڑ آفشار یہ ساری چیزیں جب ہم خدا کے ساتھ چلتے رکابٹ آئیں گی صادق گرتا ہے لیکن گرا نہیں رہتا سات بار گر تو بھی خدا سے کیا کرتا ہے اٹھا کھڑا کرتا ہے کیا آپ خدا کے لئے تعلیہ مجا سکتے حالیلوی پریز گار جہا برکی حالیلوی 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 فائر 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 حالیلوی حالیلوی آپ کی والدہ کو شبا مل گئی حالیلوی یہ فائر اس کو جا کے ٹچ کیا ہے پریز گار جہا برے کی خدا من کا شکر ہو فرزین آپ کی ساس کو بھی خدا نے چھوا ہے حالیلوی پریز گار جہا برے کی ساری جماعت کو خدا نے چھوا ہے اور جب انہوں نے پکارا تو آستانہ کی بنیادی یہاں تک میں نے پڑ دیا ہل گئی پہلے اس نے خدا کے جلال کو دیکھا اور پھر اس نے پوری زمین پر خدا کے جلال کو دیکھا یہ دوسرا پوائنٹ ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی کالنگ پائے جاتی ہے یہ تین پوائنٹ اس میں میجر ہیں پانچمیں آیت میں لکھا ہے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ نپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاج کو دیکھا آئیں اس کا جواب یہ سایہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اب میں بچوں گا نہیں کیونکہ یہودیوں کے اندر ناصر دستور تھا بلکہ یہ خدا کا کلام تھا جو خدا کو دیکھ لیتا تھا پھر وہ بچتا نہیں تھا منوحہ نے اس کی بیوی نے بھی جب انہوں نے فریشتے کو دیکھا تو وہ خدا کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہ ہم بچیں گے نہیں اور خدا نے ان پر بھی رحم کیا اور واقعی جب انسان خدا کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی زندگی پرانی زندگی کیا ہو جاتی ہے ختم ہو جی وہ مر جاتا ہے اور روح میں کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر واقعی ہالیلویہ 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 زور دارت لیا خدا کے جلال کے لیے ہالیلویہ پریز گارڈ جہاں بھرگی پریز گارڈ ہالیلویہ ہالیلویہ بھائی ایلبرٹ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ٹیسٹمنی ہے تو وہ بتائے شیئر کرے تو مجھے موقع ملا کہ میں اپنی ٹیسٹمنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں میں اکیس جولائی کو لیاقت نیشنل ہاؤسپیٹل میں سرجری کے لیے داخل ہوا لارج پروسٹیٹ گلینڈ کے لیے اور فیس بک پہ شیئر کیا آپ صاحب نے دعائیں کی پورے گروپ نے دعائیں کی بائیس جولائی کو میری سرجری ہوئی اور مجھے بالکل پتہ نہیں چلا کہ سرجری ہو گئی ہے خدا کا شکر کرتے ہیں کامیاب سرجری کے لیے آپ صاحب کی دعائیں کے لیے کہ خدا مند خدا نے کلیسیہ کی دعائیں کو سنا اور مجھے نئی زندگی بکشی میں خدا کا شکریہ دا کرتا ہوں خدا مند جیسے صدرک مصد نجو کو آگ کی جلتی بٹی سے بچایا اس طرح مجھے بھی آگ کی جلتی آگ سے مجھے بچایا میں اس کے لیے پہلے گوائی دے چکا ہوں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں اور اس کے بعد سرجری کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے شفاہ دی صحیح دی اور تندرستی دی یہ سارا جلال میرے یسو کو پہنچتا ہے اور آپ سب کی دعائوں کے مسئلہ سے خدا منہ مجھے ایک بار پھر آپ لوگوں کو بخش دیا حالیلویہ ایک بار پھر زوردار تعلیہ خدا کے جلال جتنا بھی ہم خدا کا شکر کریں اتنا ہی کم ہے حالیلویہ